اسلام علیکم کیسے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی اللہ کے حکم سے ٹک ٹاک ہوگی اللہ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں جہاں کئی بھی ہو سہیت منت اندرستی والی زندگی اطاع کرے آمین سم framed یہی دعا آپ میرے لیے میرے بچوں کے لیے اور میرے آمر کے لیے کیا کرے کہ اللہ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں سہیت منت اندرستی والی زندگی اطاع کرے اور یہی دعا میرے بھائیوں کے لیے بھی آپ کیا کریں کہ اللہ ان کو اپنے زیمان میں رکھے اللہ ہمیں شیطان کی شیطانیوں اور دشمنوں کے شاہد سے محفوظ رکھے آمین سم آمین یہی دعا میرے پیاری پیاری فیملی کے لیے بھی ہے تو اور سنائیں کیسے گزری آج میں نے سوٹ پہنے پوری ریڈی ہو کے آپ کو دکھاؤں گی تو جا رہی ہوں شادی کا آج پہلا فنکشن ہے دھولکی شروع ہو گئی ہے اللہ حیر رکھے پوری ویک چلے گا یہ سیٹڑے ویڈنگ ہے تو میں ہونے لگی تیار تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنی پیاری پیاری فیملی کے ساتھ بھی شیئر کروں جلدی سے ہوتی ہوں تیار اور جاتی ہوں دھولکی پہ اگر وہاں پہ ویڈیو بنا سکی تو بناوں گی نہیں تو اپنی تھوڑی سی دھولکی پہ جاتے بناوں گی پیچھے کا اگنور کری گا کیونکہ میں ابھی کام سے آئی ہوں تو ابھی ریڈنگ ہوں گی بس انشاءاللہ اور پھر دھولکی پہ جاؤں گی اگر تھوڑی سی ویڈیو وہاں پہ بنا سکی تو بناوں گی کیونکہ زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیمرے میں آنا پسند نہیں کرتے تو اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ اپنی پیاری پیاری فیملی کو آپ نے مجھے پہلے بھی کافی دفعہ تیار ہوتے ہوئے دیکھا ہویا کہ میں کیسے تیار ہوتی ہوں تو سوچھے آج پھر آپ لوگوں پہ سامنے ایک دفعہ اپنی جوڑکی کے تیاری پکڑوں ٹائم جو ہے جی سات بجھنے والے ہوں پانچ منٹ رہو گھو تو یہ میں نے اپنا نومل سیرم لگایا آج میں نے یہ کوئی کیا تیلر دین ہے تھنڈ بھی ہے گھر میں پتہ پھر جب مین فنکشن ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو گھر میں انہوں نے ٹینٹ لگایا تو چلیں جی تیاری پھٹا پھٹ سے کرتے اور آپ لوگ رہے ہیں میرے ساتھ پھیاری کر کے تو فٹا پھٹ میرے پیاری فیملی کے ساتھ میں کرتی ہوں شے ریڈ ہوں گے بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے ہوں میں ریڈی بس ہی میری پیاری پیاری فیملی تو میرے ساتھ رہے گی رہے گی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ میرے ساتھ نہ ہو تو بس میں نے سوچا تھوڑی بہتی آپ سے باتے بھی ہو جائیں گی تھوڑا بھوتا آپ کو ریڈ ہوتے بھی دکھا ہو جائے گا تو باقی انشاءاللہ وہاں پہ جا کے بھی آپ کو دکھاؤں گی اگر دکھا سکی وہ کوئی پرامیس نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگ نا کیمڈے کے سامنے ہج کچاپتے ہیں فیملیاں جو بھی تو بہت بڑی فیملی ہے ماشاءاللہ سے لیکن اپنی میں تھوڑی سی ڈھولکی بجاتے ہیں وہ اپنی فیملی کے لیے ضرور بناوں گی یہ دیکھیں نو گھنٹے کی شیفٹ کر کے آئیں گے صبح نائن ٹو سکس میں بھی شیفٹ تھی ابھی بس دھارا ہی ہوں دھارا آکے موہ آپ دو ہے بچوں کے کپڑے اسطری کر گئی تھی اپنے بھی ہمار بھی ریڈی ہیں کیونکہ اواز لیگہ گھر کا فنکشن ہے تو پھر ہمار بھی تو جائیں گے کوئی بھائر کا فنکشن تو ہے نہیں اس طرح سے بس میں اپنے ہاتھوں سے کھلے کر لیٹ ہوں آپ کے سامنے کر لیٹ ہوں پھر ابھی کونٹر جو نے کیونکہ آج میں نے تھوڑا سا فونٹریشن کیونکہ زیادہ کام پہ جاؤں تو پھر نہیں لوگٹو پھر بس میرا یہ ہی ہوتا ہے کیونکہ آج تھوڑا پھر اب نائنٹ کا تھوڑا فونٹریشن ہے تو تھوڑا سا زیادہ کرو گے تھوڑا سا زیادہ کرو گے بالوں کو آج میں سٹریٹ ہی کروں گے کیونکہ کیونکہ ہیر اس طرح جوہاں مہندی پہ شاہدی پہ اور ہلی میں پہ بنواؤں گے تو آج تو سیرف سٹریٹ ہی کروں گے اچھا جی پہلا ہو گیا ہے میرا تو ابھی میں سپنج کو میرا سپنج کی طرح چلا گیا ہے سپنج 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 میرا بیوٹی سپنج کے نگرا تو نہیں دیا جلدی میں اچھا جی پڑا میں اپنا بیوٹی سپنج اس پنج میں سپنج لے آئی ہوں اب سب سے پہلے کیونکہ ایک پورٹ میں نے جو ہے موہ پہ لگا رہی ہے تو اب میں کروں گی کونٹورنگ 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 میں اپنے ناک کی بھی کرتی ہوگا میں فنگشن پہ جاؤں ورنہ میں نہیں کرتی ہوں چیک بونز کی بھی بہت ضروری ہوتی ہے چیک بونز کی بھی کرنی اچھا جی یہ ہوگی کونٹورنگ کرنی اس کو پہلے اچھے سے بلینڈ کر لیں اچھا جی یہ دیکھیں کونٹور ہو کے موہ جو ہے ایسا ہو گیا ٹھیک ہے اچھے طریقے اب میں اپنا پھر وہ ہی فانڈیشن آپ سٹک بھی یوز کر سکتے ہیں واپس اس کے اوپر لیکن میں اپنا میک کا ہی لگاتی ہوں کیونکہ مجھے یہ ہی اپنا اچھا لگتا ہے اب اس کے ساتھ میں برش لوں گی کیونکہ کونٹور کرنے کے بعد ہاتھ سے نہیں پھر میں برش سے اس کو اپنے چیرے پر لینڈ کرتی ہمیشہ ڈاٹ ڈاٹ میں لگاتے ہیں جو فانڈیشن لگاتے ہیں ہمیشہ ڈاٹ ڈاٹ میں لگاتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے آپ کی سکن میں ہر جگہ پہ پھائل جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں اپنا برش لوں گی اور اپنے پورے فیس کے اوپر اس کو بلینڈ کر لوں گی اپنے فانڈیشن کو اچھے دیکھیں پورے موں کے اوپر پورے موں کے اوپر میں اس کو بلینڈ کر لوں گی جو تو取ت ہے آپ ٹھے پھائے پورے موں کے اوپر میں اس کو بایا جا تھا پورے موں کے درہ بچ سے میں نے لگا لیا اب میں اس کو بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کرو بیوٹی بلینڈر میں ہمیشہ ویٹ کر کے یوز کرتی ہوں ٹرائے بھی کر سکتے ہیں پر بیسٹ ریزولٹ کے لیے رہا ڈیمپ ہی اچھا رہا تھا لپس پہ فاؤنڈیشن یا پاوڈر زور لگایا پر اسے لپسٹک آپ کی لٹھتی نہیں ہے یہ ٹپ ہے آپ لوگوں کے لیے جب میں نے کورس کیا تھا بیوٹی کا تو تب وہاں پہ ٹپس بتاتے ہیں دھولنوں کے لیے دھولن کی جو ہوتی ہے وہ پھر کافی دیر تک رہتی ہے اچھا جی اب یہ کرنے کے بعد میں اپنے بناوں گی شیپ ہوں گی آئی بروز کو آئی بروز کی پینسل جو ہے نا وہ میری دل کو فتم ہو گئی ہے کیونکہ نا ایمان بھی اٹھا کے لے رہتی ہے میری آئی بروز کی پینسل پہلے میں اس کو بناوں گی بہت چھوٹی پینسل رہا گیا سل لے کے آنگی ہوں تو اس کی لیے پیچھے لگاتے ہیں سب سے پہلے اپنے آئی بروز کو شیپ پینسل ملک بہت چھوٹی پینسل آپ کو نظر نہیں آرہا ہوگا میں کیا کر رہی یہ دیکھیں اس طرح سے میں آئی بروز کی شیپ بنا رہی بروز کو شیپ میں نے دیلی ہے اب بھاڑی ہے پاوڑر کی اب میں لگاتی ہوں اپنا پاورڈر جو میں میک کا ہی یوز کرتی ہوں سارا میک اپ آپ کو پتہ ہے یہ میک اور نمبر سیون یہ دو میک اپ میرے فیوریت سکن پہ میں کمپرومائز نہیں کرتی پاورڈر بھی لگا لیا ہے اب باری آتی ہے میرے براؤنز کی گلشر میں نہیں لگاتی میں براؤنز لگاتی ہوں یہ میں نمبر سیون کا آپ کو پہلے بھی پتہ ہے جی براؤنز بھی لگ گیا ہے اب باری ہے جی میرے ہائی لائٹر کی تو ہائی لائٹر بھی میں نمبر سیون کا ہی لگاتی ہوں پا آج میں گولڈ لگاؤں گی کہاں گیا ہے گولڈ یہ ہے جی تو یہ ہو گیا میرا فیس ریڈی اب کس چیز کی کمی ہے مسکارے کی مسکارہ لگاتے ہیں موسیقی مسکارہ بھی لگ گیا ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم سیٹ اپ سپرائی کریں سپری کر کے اس کو تھوڑا سا ڈرائی بنے لیتے ہیں بین ہم اپنا اتار دیں گے بالوں کو کرتے ہیں سٹریٹ اور آپ کو اب میں لپسٹک لگا کے پوری ریڈی ہو کے دکھا گئے ہیں میری فائنل لک بڑی دیر کے بعد میں نے اپنے اپنے چوڑیاں بھی بڑی دیر کے بعد پہنی براس لیٹ تو پہنے رکھتی چوڑیاں بڑی دیر بعد پہنی تو چلیں جی ابھی میں ریڈی ہوں وہاں جا کے اگر دکھا سکی تو آپ کو دکھا پہ ہم لوگ بانا گانے ہیں ڈھولکی بچانے ہیں آپ لوگ بتائیے گا آج میں آپ ڈھولکی کا پہلا سیشن آپ لوگ کو پیسا لگا آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا جو بھی میں نے گانا گایا جو بھی میں نے ڈھولکی رجائی بہت مزا آیا بہت انجوئے کیا ہم دلوئیے تو آج یہ تھا جی ڈھولکی کا پارٹ ون تو ہوفیلی آپ لوگ کو آگے بہترون ویڈنگ ساری اپنا ریڈی شیڈی ہونا دکھاؤں گی وہاں جا کے ویڈیو بنانا ہارڈ ہے کیونکہ لوگ جو ہیں پھر ہارڈ ہو جاتا ہے کہ ٹھیکلی ویڈیو بنانا تو صرف آپ کو اپنی تیاری دکھایا کروں گی میں باقی وہاں پہ جا کے تھوڑا سا نہ میں ویڈیو کروں گی ویڈیو بنانا نہیں کیونکہ اچھا نہیں لگتا لوگوں کے سانے جا کے ویڈیو بنانا ہوں باقی اپنی ڈریسنگ اپ میں آپ کو ساری دکھاؤں گی آپ لوگوں میں ساتھ رہیے گا تو آج تھا جی بس پہلا دن تو آج کی تیاری جو تھی جو آپ لوگوں نے دیکھ لیے میں نے آپ کو تھوڑی سی اپنی ڈون کی بھی دکھائی کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں تو باقی چلیں ہو سکتا ہے آپ کو گانے کی سمجھ نہ آئی ہو تو گانے کے اوپر میں نے ویس آور اس لیے بھی کیا ہے کہ کوپی رائٹ نہ ہوتا ہے کیونکہ کوئی پتہ نہیں کون اس سانگ میں کیا ہوتا ہے تو اس لیے جی تو تھوڑا بہت میں نے ہائیڈ کیا ٹرائی کیا لوگوں کو ہائیڈ کرنے کے لیے تو باقی آپ لوگوں نے جو بھی میرا تیار ہونا شادی پہ جانا میرا مطلب دون کی نائیڈ پہ جانا آپ کو پسند آیا ہوگا تو اگر اس لیے جن کو بس لائے پشیر کریے گا اور بنے جنے رہیے گا اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنی کے لیے تو بس آپ یہاں میں اپنے پیارے پیارے بہر بھائیوں سے لنگی اجازت کل آپ سے لنگی انشاءاللہ زندین اجازت دی اللہ حافظ